اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آز کا موضوع اللہ کی یاد دور شیطان کی چال ایک شخص ہر روز رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا اس کام میں اس نے کبھی ناغہ نہ کیا تھا ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اے شخص تُو ہر روز رات کو اللہ اللہ کرتا ہے اور ایک مدت گزر گئی اس کام کو کرتے ہوئے لیکن کیا کبھی ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کی برغہ سے جواب میں لب بیک ہوئی ہے تُو کس آجزی اور انشاری سے اللہ کی ضربے لگاتا ہے لیکن برغہ خداوندی سے تجھے ایک جواب تک نہیں آیا اس سخش کے دل میں اس کا خیال آنا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا اور شکشتہ خاطر ہو کر لیٹ گیا خواب میں اسے حضرت خیزر علیہ السلام کی زیارت ہوئی آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا اے اللہ کے بندے تُو اللہ کے ذکر سے رکھ کیوں گیا اس بندے کہنے لگا تُو ہر روز اللہ اللہ کرتا تھا لیکن جواب میں میرے پاس لب بیٹھ نہیں آیا اس لئے میں اس بات سے ڈر گیا کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوں یہ ہے سن کر حضرت خیزر علیہ السلام نے فرمایا اے سقس اللہ پاتھ نے مجھ سے فرمایا کہ جہاں میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تیرے اللہ اللہ کہنا میرے ہی کرم کی وجہ سے ہے کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا تیری طلب تڑپ سب کی مجھے پتہ ہے تجھے بھولا نہیں ہوں نہ ہی میں تجھے نظر انداز کیا ہے تیری پکار اور ہر بار اللہ کہنے پر میں تجھے ہزار بار لب بیک لب بیک کہتا ہوں تیری یہ سوچ یہ عمل یہ طلب میں نے ہی دی ہے اور میں نے ہی تجھے اس کام پر لگایا ہے اور اصل میں میں تجھ سے زیادہ مجھے تیرا استعاق اور شوق ہے اس شخص نے خواب دیکھا تو ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا اور فوراں صدقہ دل سے طائب ہوا اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول ہو گیا اے اللہ پاک پروردگار ہم تمام مومنوں کو توبہ کرنے کی توفیق اتا فرما اور سیطان کے تمام چالوں سے محفوظ رہے ہیں تیار تیار موسیقی